اسلام علیکم میرے عزیز طلبہ و طلبات میں آپ کی جماعت چہروں کی معلومہ سہر ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں اور میری آپ سے گزارش ہے کہ بیٹا ہمارا سسی اے کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اسی کے ساتھ اپنا لیکچر کا آگاز کرتے ہیں اس لیکچر میں بیٹا آج ہم کیا کریں گے قوائد کا ہمارا عنوان ہے بیٹا مترادف الفاظ ہم اس کی تعریف کو سمجھیں گے اور اس کے مطالب کام مکمل کریں گے سب سے پہلے مترادف الفاظ کی تعریف کو سمجھ لیجئے مترادف الفاظ بیٹا وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں ہم معنی یا پھر مترادف الفاظ کہلاتے ہیں یعنی بیٹا وہ الفاظ جو ہم معنی ہوں لیکن انہیں مختلف طریقے سے لکھا جائے مترادف الفاظ کہلاتے ہیں دوسری الفاظ میں ایک ہی زبان میں کسی ایک بات کو دو الفاظ سے بیان کیا جا سکتا ہے اور یہ الفاظ لکھنے میں الک ہونے کے باوجود ہم معنی ہوتے ہیں تو بیٹا ان تمام الفاظوں کو ہم کیا کہتے ہیں مترادف الفاظ کہتے ہیں مثال کے طور پر یہاں دیکھ لیجئے میں آپ کو لکھ کے دکھائے غم دکھ بیٹا غم کے معنی بھی کیا ہیں افسوس پریشانی تکلیف درد یا پھر جس بات سے دل دکھی ہو تو دکھ کے بھی بیٹا اس کے دکھ کے بھی معنی کیا ہیں افسوس پریشانی یا پھر تکلیف یا درد جس بات سے کسی کا دل دکھا ہو ٹھیک ہے یعنی بیٹا ان کے معنی کیا ہیں بیٹا ایک جیسے ہیں لیکن لکھنے میں بیٹا الفاظ کیا ہیں الگ الگ ہیں اسی طرح آسمان فلک وطن ملک یہ تمام الفاظ بیٹا کیا کہلائیں گے آپ کے مترادف کہلائیں گے کیونکہ یہ ہم معنی ہیں اسی کے ساتھ بیٹا سمجھ لیجئے آپ کو کاپی میں کام کس طرح سے شروع کرنا ہے کاپی میں کام شروع کرتے وقت بیٹا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ سب سے پہلے آپ کو تاریخ لکھنی ہے جس تاریخ پر آپ کام کر رہے ہیں اچھی سی ہیڈنگ لکھئے گا جماعت کا کام لکھئے گا اور ساتھ ساتھ اپنی فہرز کو بھی مکمل کیجئے گا سب سے پہلے بیٹا آپ ہیڈنگ ڈالیں گے مترادف الفاظ کی اس کی تاریخ لکھیں گے جو میں آپ کو یہاں پر لکھ کر دی ہے وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں ہم معنی یا مترادف الفاظ کہلاتے ہیں جیسے غم دکھ آسمان فلک وطن ملک بیٹا یہ تاریخ لکھنے کے بعد آپ کو اگلے صفحے پر یہ کام کرنا ہے الفاظ مترادف کا بیٹا آپ کولم بنائیں گے اور جس طرح میں نے آپ کو یہاں لکھ کر دکھا ہے الفاظ مترادف کولم بنا کے آپ کو کام اسی طرح سے کرنا ہے نمبر ایک دیکھ لیجئے بیٹا خوشی اس کا مترادف کیا ہے راحت نمبر دو حاضر اس کا مترادف موجود نمبر تین جھنڈا مترادف کیا ہے بیٹا اس لفظ کا پرچم نمبر چار خطہ غلطی نمبر پانچ چاند کمر نمبر چھے سمر پھل نمبر سات زمین اڈز نمبر آٹ آف پانی نمبر نو سورج آفتاب نمبر دس قدیم پرانا تو بیٹا یہ آپ کے الفاظ مترادف ہیں جو آپ کو اپنے کواپی میں کرنا ہے یہ کام کرنے کے بعد بیٹا آپ کو مشک کرنی ہے آپ کو اگلے صفحے پر مشک کے ہیڈنگ ڈالنی ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو مشک کرنی ہے سوال لکھیں گے آپ دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے مترادف الفاظ استعمال کریں آپ کو جو جملے دیئیں بیٹا دیکھ لیجئے جملہ نمبر ایک اس عالم کا مالک اللہ تعالی ہے تو بیٹا عالم کی جو آپ مترادف بنائیں گے تو کیا بنے گا جملہ آپ دوبارہ لکھیں گے کہ اس دنیا کا مالک اللہ تعالی ہے اس کے بعد نمبر دو دیکھئے مقلیس دوست کا ملنا مشکل ہے تو آپ کیا لکھیں گے بیٹا مقلیس کے جگہ سچے دوست کا ملنا مشکل ہے نمبر تین وہ بہت بہادر آدمی ہے تو بہادر کا بیٹا آپ کو مترادف لکھیں اس جملے کو مکمل کرنا ہے نمبر چار ہمیں فائدہ من چیزیں کھانی چاہیے تو فائدہ من یہاں پہ میں نے خط کشیدہ کیا بھائی تو آپ کو اس کی جگہ میں اس کا ملترادف لکھنا ہے نمبر پانچ مجھے آسان کام کرنا پسند ہے تو آسان کا بیٹا آپ کیا کریں گے ملترادف لکھیں اس جملے کو دوبارہ بنائیں گے امید کرتی ہو بیٹا آپ کو ملترادف الفاظ کا تمام کام سمجھ آ گیا ہوگا اسی کے ساتھ ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے اللہ حافظ